ہائے فرنس مہین مختیر انساری آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک چک ورلڈ اونلی یوسفل ٹاک نو بکواس چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ٹیک چک ورلڈ کے ویڈیو سکیپرس آپ کو ریگلر ملتے رہے ایک ہی موبائل میں تری وارڈ سیپس کیس طرح سے رن کرتے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے تو دیر ہی نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں موبائل سکرین پر ہائے فرنس ایک ہی موبائل میں ایک نہیں دو نہیں تری وارڈ سپس وینا تھرڈ پارٹی آئپ کے کیا ہم رن کر سکتے ہیں آئیے جانیں یہ کس طرح سے رن کرتے ہیں دیکھیں یہ یہ میرا پہلا وارڈ سپ ہے کنفرمیشن کیلئے ایک بار چک کر لیں یہ کس نام سے ہے اس کا انٹرفیس کس طرح سے ہے دیکھیں اس طرح کا پکچر ہے یہ اس نام سے ہے اوکے بیک جائے کنفرم کرنے کیلئے بتا رہا ہوں اب ہم دوسرے وارڈ سپ کو انسٹال کریں گے ایک بار پلی سٹور کو اوپن کر کر دیکھیں گے دوسرا وارڈ سپ بھی سیکنڈ وارڈ سپ انسٹال ہو گیا نہیں دیکھیں یہاں پر پہلا وارڈ سپ آ گیا ہے دوسرے وارڈ سپ کے لئے ہمیں پلی سٹور کو اوپن کرنا ہے ایک بار پلی سٹور کو اوپن کر لیں اس کے بعد وارڈ سپ ٹائپ کریں اور سرچ کر لیں ویڈیو کو انتق دیکھیں سکپ نہ کریں تب ہی آپ کو ٹوٹل پروسس سمجھ میں آئے گا دیکھیں یہاں پر آلڑی وارڈ سپ انسٹالڈ ہے اس لئے یہاں پر اپ ڈیٹ کا آپشن دکھا رہا ہے انسٹال کا آپشن نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پلی سٹور سے دوسرے وارڈ سپ کو انسٹال نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں آج کل کے سب ہی موبائلز میں دوسرے وارڈ سپ کو رن کرنے کا آپشن آ رہا ہے اس کے لئے اپنے موبائل کے سیٹنگز کو اوپن کر لیں آپ کا کسی بھی برینڈ کا موبائل ہو ان میں سیٹنگز ہوتے ہی ہیں ان سیٹنگز میں کلک کرتے ہی آپ کو یہاں پر دیکھیں نیچے اڈوانس فیچر دکھائے دے رہا ہے نا اس پر کلک کریں اگر آپ کو اڈوانس فیچر بول کر نام نہیں ہے تو آپ کو اڈوانس سیٹنگ کہہ کر یا ایپس مینیجر کہہ کر کچھ دوسرے نام سے رہے گا ایک بار دھیان سے دیکھ کر جائے اس کے بعد اس طرح سے انٹر فیس آئے گا یہاں پر جیول میسنجر ہے اگر آپ کے موبائل میں اس طرح کا جیول میسنجر نہیں دکھائے دے رہا ہے تو دوسرے نام سے رہے گا شاید جیول ایپس کہہ کر یا کلون ایپس کہہ کر یا ایپ کلون کہہ کر اس طرح کے ڈیفرینٹ نیم سے بھی رہے گا ان پر کلک کریں جیول میسنجر پر کلک کرتے ہی اس طرح کا انٹر فیس آیا ہے دیکھئے یہاں پر یہ نیچے والا آن ہے یوز سپرائٹ کانٹیکس لسٹ اس پر کلک کر کر آپ اس آپشن کو آف کر لے اگر یہ آن ہوگا تو کیونکہ جب بھی ہم دوسرا وارٹس اپ کریٹ کرتے ہیں جیول میسنجر یا جیول کلون یا ایپ لون کی دوارا تب ہم اس آپشن کو بینہ آف کیے ہوئے کریٹ کرتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ بینہ آف کیے ہوئے کریٹ کرنے سے دوسرے والے وارٹس اپ ایک آنٹ میں ہمیں اپنے کانٹیکس نہیں دکھاتا ہے اس لیے اس آپشن کو ہمیں آف کرنا ہے اسے آف کرنے سے ہمیں دوسرے والے وارٹس اپ میں بھی پہلے والے وارٹس اپ کی طرح ہی سیم کانٹیکس دکھائے گا اور یہ اپنے دوسرے وارٹس اپ ایک آنٹ میں کانٹیکس نئی دکھانے والا پرابلم سال ہو جائے گا اس لئے جب بھی ہم دوسرے واتس اپ کو create کرتے سمائے اس option کو off کر کر ہی create کریں ہم نے اسے off کر لیا ہے اوپر دیکھیں دوسرے واتس اپ کو انسٹال کرنے کے لئے ہمیں واتس اپ پر کلک کرنا ہے واتس اپ پر کلک کریں کلک کرتے ہی کچھ اس طرح کا pop up میں سے جایا ہے دیکھیں انسٹال ہے second copy of واتس اپ دوسرے واتس اپ کو انسٹال کرنے کے لئے پوچھ رہا ہے اس کے لئے انسٹال پر کلک کریں confirm پر کلک کریں wait کر لیں دوسرا واتس اپ انسٹال ہو رہا ہے دیکھیں یہاں پر successfully دوسرا واتس اپ انسٹال ہو گیا ہے اب ہم back جا کر دیکھیں گے back جائیں ہم home پر آ گئے ہیں ایک بار سارے clear کر لیں دیکھیں یہاں پر سب سے نیچے دیکھیں واتس اپ یہ کلون اپ ہے ابھی ابھی ہم نے اسے انسٹال کیا ہے اوپر والا پہلے والا واتس اپ ہے اوکے دوسرا والا واتس اپ بھی آ گیا ہے پہلے والے واتس اپ کو open کریں confirmation کے لئے ایک بار name profile چک کر لیں دیکھیں جیسے کی پہلے ہم نے دکھایا تھا اوکے back جائیں back جائیں اب ہم دوسرے واتس اپ کو open کر کر دیکھیں گے اس پر کلک کریں دیکھیں کچھ اس طرح کا انٹر فیس آیا ہے جب آپ پہلے والے واتس اپ کو انسٹال کر کر login کرتے ہیں جو بھی انٹر فیس آتا ہے جو بھی process ہوتا ہے وہ سب ہی process اس میں بھی as it is same کرنا ہے جیسے کی اپنا mobile number دینا ہے verification ہوگا permissions کو allow کرنا ہے وہ سب ہی process complete ہونے کے بعد آپ دوسرے واتس اپ اکانٹ میں successfully login ہو جائیں گے اگر آپ نے چینل کو اب تک subscribe نہیں کیا ہے تو please چینل کو subscribe کیجئے کیونکہ آپ کی subscription سے motivation ملتا ہے ہم نے almost process complete کر لیا ہے ہم نے successfully دوسرے واتس اپ اکانٹ میں login کر لیا ہے دیکھیں یہ میرا دوسرا واتس اپ اکانٹ ہے دیکھیں اس نام سے یہ picture ہے یاد رکھ لیں okay بیک جائیں ہم پہلے والے واتس اپ کو open کریں گے دیکھیں profile کو دیکھ لیں ایک بار دیکھیں اس نام سے یہ picture ہے دیکھیں دو difference دیکھیں ایک بار compare دیکھیں اس میں picture ہے اس میں میرا چینل کا logo ہے okay دو واتس اپ ہم اس طرح سے successfully run کر سکتے ہیں اپنے mobile میں ہم نے دوسرے واتس کو بھی successfully install کر لیا ہے اور login بھی کر لیا ہے ہم بڑی آسانی سے دو واتس اپ رن کر سکتے ہیں دیکھیں یہ دوسرے اکانٹ کا یعنی دوسرے واتس اکانٹ کا profile ہے اور یہ سارے contacts دکھائی دے رہے ہیں contacts ایک بار refresh کر لیں دیکھیں ریفریش ہو رہا ہے نیچے contacts updated بھول کر بھی message آیا دیکھئے اکی contacts نہیں دکھائی دینے کا problem بھی نہیں ہے اب ہم پہلے وات کو بھی ایک بار چک کر کر دیکھ لیں پہلے وات سب کو contacts کو ایک بار refresh کر لیں دیکھئے اوپر جائے اوکی refresh پر کلک کر دیکھئے contacts refresh ہو رہا ہے اور contacts updated بھول کا message بھی آیا ہے اوکی ہم دونوں whatsapp account میں contacts کا problem بھی solve ہو گیا ہے اس طرح سے ہم ایک ہی mobile میں دو whatsapp کو successfully run کر سکتے ہیں اب ہم تیسرے whatsapp کو کس طرح سے run کرتے جانیں گے search کر لے اس app کو install کر کر اپنے mobile میں as it is whatsapp کی طرح ہی use کر سکتے ہیں same features رہیں گے اور interface بھی same رہے گا کوئی بادھا نہیں رہے گی کوئی problem نہیں رہے as it is same لگے گا وہ ہی کام کرے گا جو whatsapp جو بھی کام کرتے ہیں وہ سب ہم whatsapp business app سے بھی کر سکتے ہیں normal whatsapp کو install کر کر جیسے ہم login کرتے ہیں اس سمئے جو بھی process ہوتا ہے جیسے کی اپنا mobile number verification permission loss یہ سب process اس میں بھی same رہے گا وہ process complete کرنے کے بعد ہم successfully whatsapp business account میں login کر سکتے ہیں ہم نے almost process complete کر لیا ہے دیکھ یہاں پر whatsapp interface آیا دیکھئے profile کو چیک کرنے کے لئے settings کو click کر لیں دیکھیں یہاں پر profile picture نہیں ہے profile picture کو add کر لیے right side کے اوپر والے pencil پر click کر یں gallery کو چھوز کریں gallery میں اپنے photo کو چھوز کر کر صحیح طرح crop کر done پر click کر کر ہم successfully اپنے profile picture کو add کر لیا ہے دیکھیں یہاں پر ہم 3 whatsapp accounts successfully install کر لیا ہے ok دیکھیں یہاں پر 3 whatsapp profiles دکھائی دے رہے na ok یہ جو ہے دوسرے اور جو یہ ہے پہلا whatsapp کا profile ہے دیکھیں یہاں پر ok اس طرح سے ہم بینہ کسی third party app کے ایک ہی mobile میں 3 whatsapp کو successfully run کر سکتے ہیں useful videos کے لیے ایک چک وال چینل کے ساتھ بنے رہیں subscribe کریں like share کریں useful videos link description box میں دی ہو ہے description box میں دی ہو links پر click کر آپ ان ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی اور useful لگی تو ٹیک چک وال چینل کو سب